جی بلکل ہے جیسا کہ جمہوری دور شروع ہے تو ملک بھر میں جو ہے اتجاج جاری ہے کہیں کسی چیز پہ اتجاج ہے کہیں کسی چیز پہ اتجاج ہے لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنے اتجاج اور ہر آدمی اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے ہم نے اس کے پریشان ہی دیکھا ہے کوئی کسی سیاسی پارٹی کا ستایا ہوا ہے تو کوئی کسی سیاسی کسی سیاستدان کا ستایا ہوا ہے یہ کماری کے لوگ ہیں جو اس وقت تجاج کر رہے ہیں جو متلقہ ان کے ایم این اے صاحب ہیں ان کو اس کے خلاف کر رہے ہیں تجاج ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم این اے صاحب نے جو ہے صرف اپنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں ہم نے ووٹ دی ہے ان کو کامگاب کیا لیکن ایم این اے صاحب کی جانب سے ہمیں نوکریاں نہیں دی گئی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نوجوان ہیں بوڑے ہیں اور آپ یہ پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں خواہ تین بھی یہاں پر موجود ہے جو اس وقت ہے حکومتی پارٹی کے خلاف جو یہ تجار جاری ہے یہ پیبلز پارٹی کے لوگ ہیں کسی اور پارٹی کے لوگ نہیں ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کے کیا مطلب ہیں کیا کہیں گے آپ اسے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ایم ایلے سب کو تمام قومیتوں نے اوٹ دے کر باری اکسیلیت سے کامیاب کرایا پیبلز پارٹی کیاماری میں کیاماری سے ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے لیکن یہاں سے منتخب مماندہ ایم ایلے کابل پٹین نے دیگر قوموں کو تو نظر آداز کر دیا ہے صرف اپنی قوم بجانہ جمعات کو نوکلیوں سے بھی مباز رہا ہے ان کو مہیت بسو بھی دے رہا ہے ان کو جنریٹر بھی خرید کر دے رہا ہے لیکن ہماری یہ ماہ بیدے جو آپ کے سامنے ہیں پارٹی کے سینئر ہیں اور پارٹی کے سینئر کارکن ہے لیکن ان کو نوکلیوں میں نے آداز کیا ان کو رشکوں میں بھی نظر آداز کیا ہماری بلکل وہ نہیں ستا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رشتانوں کو نوات رہے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے صحرہ ہمارا ہے صرف اتنے یہ کہ دیکھیں قادر پٹین صاحب کو ہم نے محمد کے ساتھ اور غریب لوگوں نے ووٹ دے کے اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا کہ چلو شاہد یہ ہمارے لیے کچھ اچھے دن لائیں گے لیکن قادر پٹین صاحب نے صرف کچھی محمد اور کچھی بڑھالے جماعت ابھی ان کا کمیونٹی حال بھی کچھی بڑھالے جماعت کے لیے بن رہے ہم تو یہ کرتے ہیں کہ انصاب کرو بھائی غریب اکر اولاؤ نہیں غریب اکر تنگ نہیں کرو جو پیسے ملتے تھے بینر کی گھر قرائے پہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کی مزوری میں پوری نہیں ہوتی ہے بھائی ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ زرداری صاحب سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے شوروں کو نوکری مل جائے اور ہم غریب آدمی کو کہیں کہ کوئی ٹھکانہ کر دے ہوئے ہم لوگ قرائے بارے نہیں بڑھ سکتے اس وجہ سے ہمارے کو گھر مکان نہیں بڑھ سکتے ہم لوگ پیپس پارٹی مکان کے بچہ ماروں میں فیضہ نہ اس کو نوکری ملی نہ ہم لوگوں کو ملی سب پر رکشے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو دیئے رہے ہیں ہم لوگوں کو کام کیے میرا میاں اچھا ملے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ پیپس پارٹی کے کارکن ہیں پیپس پارٹی کے برکر ہیں مگر آج یہ اتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا یہ دیکھیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپس پارٹی کے کارکن ہیں پیپس پارٹی کا ہم پچیس تیس سائے سے اس کے کارکن میں کام کریں ہم نے اپنی بچوں کے لیے درخواست دی لیکن کہیں نہیں لیکن ہمارے ایمیلے انہوں نے اپنی چمچہ گری سے سب کو دیا ہم نے قرآن کارکن ہے درخواست دیکھ لیں میری پیر منزل لگ کی نسید خورا صاحب کی قادر پٹیل صاحب کی لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم پی پی کے کارکن ہیں ہمیں ہمارا حق دلائے جائے روٹی کپڑا مکان کا جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دلائے جائے جو پہ روزگار بچے ہیں ان کو روزگار دلائے جائے ہماری گورنمنٹ ہے اور بچوں کو اگر اس ٹائم پہ کام نہیں ملے گا دوسری گورنمنٹ پہ کان کام ملے گا یہ ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمیں ان بچوں کو کام دلائے جائے جو رشکر سکیم نکلی ہے وہ غریب لوگوں تک پہنچائے جن لوگوں کو روکریہ دی جارہی ہے کیا پیسے پیسے لے کے دے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں پیسے لے کے دیے جارہے ہیں پیسے لے کے بھی نہیں لگا اب آپ بتائیے گا آپ کیا گئے جتنے کارکنانیں ان سب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں نوکریاں پر رفت ہو رہی ہیں من مانے افراد کو نمازہ جا رہے ہیں اور ان غریب کارکنانیں جو عمر بر سے جو پاڈی کے لئے خوربانیاں دیئے اور ہم صدر ساتھ سے ناراض نہیں ہیں ہم ان مانے سے ناراض ہیں کہ ایسے چھوڑ کرپ لوگوں کو رکھوں انہوں نے آپ کو حق نہیں دیا جو آپ کو ملنا چاہیے ان کو حق نہیں دی ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے چاہے وہ ایم این اے ہیں چاہے ایم پی اے ہیں یا انہوں نے بیولو بنایا تھا خالد خان نے اپنے ستداروں کو گیارہ رشکی دیئے گیارہ نوکریاں دیئے باقی کارکن جو پرانے کارکن ہیں جنہوں نے ساری عمر قربانیاں دیئے ان سب کو نظر انداز کیا گئے اس لیے ہم ان کے ساتھ دے جائے کہ بھئی ایسے لوگوں کو یہ پارٹی سے اٹھایا جائے تاکہ پارٹی کو کارکن کو اپنا حق ملے جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ لوگ کوئی جو ہے کئی باہر سے نہیں آئے یہ قادر پٹیل کے ہلکے کے لوگ ہیں اور یہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نوکریاں جو ہے نہیں مل لئی اور نوکریاں ہمارے ہلکے میں جو ہے اگر کی بھی گئی ہیں تو وہ فروخت کی گئی ہیں یہ زرداری صاحب کے نام پہ کھلا خط ہے صدر پاکستان کے نام پہ اور اس کے ساتھ میں اب بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگیں خاص کر جو ہے یہ قادر پٹیل کے ہلکے کے لوگ ہیں ان کا کماری سے تلک ہے اور انہوں نے الزام آید کیا ہے کہ قادر پٹیل بغیر کسی جو ہے پیسوں کے بغیر کسی کو نوکری نہیں دے رہا اور ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے انہوں نے زرداری صاحب سے اپیل کی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا دیل آیا جائے